موسیقی آج جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریزوان عباسی اور ازاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے ایک سوسی پروگرام میں آپ دوستوں کا خیر مکتب ہے ناظرین ازاد کشمیر الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول کے اعلام کے بعد جو تیزی ہے جو سیاسی گرمہ گرمی ہے وہ بہت پیک پر ہے اور ازاد کشمیر کے جو الیکشن کے شیڈول کا جو اعلام کیا گیا ہے اس کے بعد جتنی بھی ازاد کشمیر کی پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنی جو کمپین ہے وہ زور و شور سے جاری رکھی ہوئے ہیں ناظرین ایک طرف ازاد کشمیر کے آمدہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت پاکستان کی قرآن جماعت بھی ہے وہ فتح کے جھنڈے گاڑنے کے لیے پرعظم نظر آ رہی ہے وہیں دوسری جانب مسلمنگ نون ازاد کشمیر جو کہ ازاد کشمیر کے اندر موجودہ حکومت کا جو سیٹ اپ ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے اور وہ کل یعنی اٹھارہ تاریخ کو آنے والی حکومت کے لیے مشکل ترین بجٹ جبکہ خطہ کے لیے بڑا آسان بجٹ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا وہ جاری کرنے جا رہی ہے ناظرین یاد رہے دو ہزار اٹھارہ میں اسی پارٹی کی حکومت نے پاکستان میں بھی مشکل ترین بجٹ پیش کر کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا اس کابینہ کے اجلاس میں جو آخری گھنٹے تھے ان میں ازاد کشمیر کے جو آئین میں تیرہویں ترمیم کر کے ازاد کشمیر کونسل کے جو اختیارات تھے وہ وفاق سے لے کر ازاد حکومت تک محدود کر دیئے گئے تھے ناظرین دو ہزار اٹھانہ کے جو بجٹ تھا جو نونگلی کی طرح سے پیش کیا گیا تھا اس کے بعد ازاد جو پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی اس میں بہت ساری مشکلات بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ایک مشکل ترین بجٹ تھا اسی طرز کا ازاد کشمیر حکومت جو کل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے وہ کل اس کو ایک اجلاس رکھا گیا ہے اجلاس نقد کیا گیا ہے جو کہ مختصر دورانیہ کا ہوگا اور کوشش کی جائے گی کہ ایک روزہ بجٹ اجلاس یعنی صرف ایک روز کے اندر اس بجٹ کو پیش کر کے اس کو منظور کر لیا جائے ناظرین مالی سال دو ہزار اکیس کے لیے ایک سو اکتالیس ارب روپے کا بجٹ پیش کیا جانے کا امکان ہے جبکہ اسی گزشتہ جو سال کا جو بجٹ تھا اس کا حجم تقریبا ایک سو اٹھتیس ایک سو انتالیس ارب روپے تھا یعنی اس مردبہ دو ارب روپے کے اضافے کے ساتھ ناظرین بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور جو ازاد کشمیر حکومت ہے جو ازاد کشمیر حکومت کی جو اس وقت جو پالیسی ہے جو بجٹ کو پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں کچھ چیزوں میں اضافہ کر رہے ہیں جیسے کہ تنہائیں بھی ہیں لیکن مسلمی نون کی حکومت کل جو اپنا آخری بجٹ ہے وہ ایوان میں منظوری کے لیے پیش کرے گی ازاد کشمیر بجٹ میں اٹھائیس ارب روپے ترکیاتی اخراجات کے لیے رکھے جانے کا امکان ہے جو ترکیاتی بجٹ ہوگا وہ تقریبا اٹھائیس ارب روپے کا اس کا اس کی جو ہوگی بجٹ کی منظوری ہوگی جبکہ غیر ترکیاتی اخراجات کے لیے ایک خرب تیرہ ارب روپے کا جو بجٹ ہو رکھے جانے کا امکان ہے ریاستی وسائل سے آمدنی کا جو حدف ہے وہ ترپن ارب روپے رکھا جانے کا امکان ہے یعنی جو ریاستی وسائل سے جو آمدن ہے اس کا حدف ترپن ارب روپے ہوگا اہم بات یہ کہ اس بجٹ میں جمزفر آباد کے جملازمین ہیں جو ازاد کشمیر کے جملازمین ہیں ان کی تنخواہوں اور مراد دینے کا فیصلہ بھی پاکستان کی جو مرکزی حکومت ہے اسی طرز پر کیا جائے گا اور وہی طرقہ کار وہاں پر اپنایا جائے گا جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو مرکز کے اندر حکومت ملازمین کے حوالے سے مراد اور تنخواہوں کے حوالے سے کر رہی ہے ذریعہ ازار مناجہ فاروق حدر کی زیر صدارت منقد ہونے والا یہ کل کا یہ اجلاس بجٹ کی منظوری دے گا پھر اسی روز سپیکر قانون ساز اسمبلی کیا غلام قادر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر خزانہ ڈاکٹر نجیب نا کی بجٹ پیش کریں گے اور کوئی بھی مسئلہ پیش نہ آیا تو رولز میں انرمی کرتے ہوئے اسی روز بجٹ منظور کر لیا جائے گا ناظرین الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے اس لیے حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ آپوزیشن جماعتوں کی باہمی مشاورت سے ایک روز کے اندر یہ بجٹ منظور کر لیا جائے اور منظوری کا یہ جو مرحلہ ہے اس کو مکمل کر لیا جائے تاکہ تمام راکین اسمبلی آئندہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس میں بہت کم وقت رہ چکے اپنے اپنے حلقوں میں جائیں اور جو اپنی کاغذات نامزدگی ہے وہ جمع کروا سکے ناظرین ازاد کشمیر کے الیکشن برائید دو اہزار اکیس کے حوالے سے ہم کوشش کروں گا کہ آپ تک جو بروقت اور جو تازہ اترین معلومات ہوں گی ان کی جو فرامی ہے آپ تک خبریں پرچائی جائیں اور اس کو یقینی بنایا جائے اسی کے ساتھ مجھے یعنی رضوان عباسی کو اجازت دیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو